موسیقی کامتی ہیں کس کے ماتے پر پسینہ آتا ہے معیشت بہتر ہو گئی ہے اب توجہ قانون کی بالا دستی پر ہوگی طاقتور مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے جی بالکل جمہوریت کے دعویدار فوج کے خلاف بول رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ این آر او دے دوں مگر ڈاکوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا وزیر اعظم عمران خان کا گلگت بلتستان میں قومی دن کی مناسبت سے خطاب انہوں نے مزید کہا کہ میں ان کو کسی صورت میں این آر او نہیں دوں گا مزید بولے آج پاکستان کے میر جعفر میر صادق اور میر آیاز صادق کو دیکھ رہے ہیں اب قوم دیکھے گی کہ کس کی ٹانگیں کامتی ہیں کس کے ماتے پر پسینہ آتا ہے معیشت بہتر ہو گئی اب توجہ قانون کی بالا دستی پر ہوگی طاقتور مجرموں کو قانون کے نیچے لاؤں گا آئی ایس آئی کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندو کے تانی ہوئی ہے آئی ایس آئے کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں اس کا مطلب میں نے بلکل ٹھیک ان کو منتخب کیا یہ میری سیلیکشن بلکل ٹھیک تھی کیونکہ اگر یہ ڈاکون کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں تو دوسری جانب وزیر آزم کی گلگت بلتستان کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری کہتے ہیں گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ سلامتی کونسل کی قرارداد کی روشنی میں کیا ہے مزید بولے دشمنوں نے پاکستان میں ادم استحقام کی کوشش کی ہے قوم کو سمجھنا چاہیے ہمیں مضبوط فوج کی کتنی ضرورت ہے گورنر گلگت بلتستان اور نگران وزیر آلہ کا اپنے قومی دن کی تقریب میں شرکت پر وزیر آزم عمران خان سے اظہار تشکر ایاز صادق کے بیان پر حکومت پروپیگنڈا کر رہی ہے انتقام کی آگ بوجھانے کے لیے خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے رانہ سناللہ کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں حکومت غداری کا الزام لگا کر اداروں اور اپوزیشن میں تصادم چاہتی ہے عمران خان نے گلگت بلتستان صوبے کا اعلان کر کے الیکشن رولز کی خلاف برزی کی ہے شبلی فراز اپنا ماضی یاد رکھتے تو کبھی غداری کے فتوے نہ بانتے پی ٹی آئی نے پورے ملک کو دوزک بنا دیا کمر زمان کائرہ کا بیان مزید کہا ملک میں پہلی بار ٹیمارٹر انار سے اور انڈا اور ڈالر سے زیادہ مہنگا ہو چکا وقت آنے پر عوام ان حکمرانوں کو مشرف کی طرح عبرت کا نشان بنا دیں گے دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاف شبلی فراز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے مفادات اور قومی مفادات میں فرق قوم سمجھتی ہے نواز شریف کے حواریوں کو بھی یہ ماننا پڑے گا معوی نے خصوصی شہباز گل بولے نواز شریف جمہوریت کے جیم اور نظریاتی کے نون سے بھی نواقف ہیں علی محمد خان بولے حکومت کے خلاف بیان کا برا نہیں مانتے ریاست پولیس اور فوج پر بات ہو تو رد عمل ضرور آئے گا اوپوزیشن رہنماؤں کو منفی سیاست سے توبہ کر لینی چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزدار کہتے ہیں اوپوزیشن کا بیانیہ پاکستان کے بیانیے کے مترادف ہے پاکستان کے مفادات کو دعو پر لگانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی بائیس کروڑ عوام پاکستان کے خلاف کوئی مضموم سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے پی ٹی آئی حکومت نے بائیس کروڑ عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جھوڑ بولنے کا ورڈ کپ ہوتا تو عمران خان جیت جاتے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا باجور میں جلسے سے خطاب مزید بولے اب اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور حکومت جانے تک واپس نہیں آئیں گے پی ڈی ایم اپنا کام کرے ہم اپنا کام کریں گے اور یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کی شیر جوان تحریک آج سے شروع ہوگی لانچنگ تقریب موڈل ٹاؤن میں منعقد ہوگی مریم نواز کہتی ہے یہ نوجوان کی تحریک ہے جو قوم کے بازو آواز تقدیر اور مستقبل ہیں انہوں نے مزید کہا کہ آج سے آپ نے قائد عظم کے اصولوں جمہوریت آئین کی والا دستی اور ووٹ کو عزت دو کے لیے میدان میں آنا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی سے ناروال سے نون لیگ کے پارٹی عدداروں اور سابق تحصیل ناظم شکرگر چودری محمد احمد سنگھرہ اور دیگر نے ملاقاتیں کی اور مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کیا سعودی عرب میں عمرہ دائیگی کے تیسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا روزانہ بیس ہزار زائرین عمرہ اور ساٹھ ہزار افراد نماز ادا کر سکیں گے آج سے غیر ملکی آپ کو بتا رہے ہیں کہ زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے دس ہزار سے زائرین سعودی عرب پہنچیں گے مکات پر پہنچنے سے قبل تین دن کرنٹینہ میں رہنا ہوگا سعودیہ میں زائرین کا قیام دس دن کے لیے ہوگا امریکی صدارتی الیکشن میں بس دو دن باقی رہ گئے انتخابات تین نومبر کو ہوں گے آٹھ کروڑ پینتیس لاکھ امریکی شہری ارلی ووٹنگ میں حصہ لے چکے ہیں دوسری جانب امیدواروں کی لفظی گولہ باری بھی تیز ہو چکی ڈانلڈ ٹرمپ نے کرونا وبا میں ناکامی کا ملبا اپنے ہی حکومتی عدداروں پر ڈال دیا ادھر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ کرونا وبا ٹرمپ کے جانے سے ہی جائے گی دوسرے ونڈے میں زمباوے کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ باولرز کی نپی تولی باولنگ مہمان ٹیم کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا افتخار احمد کی پانچ وکٹیں نوجوان بلیباز حیدر علی اور باولر موسیٰ خان نے ڈیبیو کیا پاکستان کے امپائر علی امڈار کے نام ایک اور احزاز ٹیسٹ کے بعد سب سے زیادہ ونڈے میچ سپروائز کرنے والے امپائر بھی بن گئے پاکستان نے ہمارے کوچ کو ویزا جاری کیا تھا مگر بھارت نے جانے سے منع کر دیا چیئرمین زمباوے بورڈ کی میڈیا سے گفتگو مزید بولے برادر ملک پاکستان سے یکجیتی کرنے آئے ہیں یہاں آ کر گھر جیسا محسوس ہو رہا ہے چیئرمین پی سی بی احسان مانی کا کہنا تھا کہ جنوبی افریقہ کی سیکیورٹی ٹیم بھی کل پاکستان پہنچے گی اور اٹلی میں فارمولا ون ریس فن لینڈ کی والٹری بوٹاس نے پول پوزیشن حاصل کر لی ڈرائیور کی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بھرپور کوششیں لاہور کے علاقے گلبرگ میں مستق افراد کے لیے مخیر حضرات کی جانب سے ہر اتوار کو مخت کھانے کا اتمام کیا جا رہا ہے گلبرگ کے علاقے میں واقعہ فاظل ویو ہوتیل کے مالک وسیم بھٹی کی جانب سے غریب گربہ افراد کے لیے کھانے کا بہترین انتظام کیا جاتا ہے مزید جانتے ہیں ڈائریکٹر ریپورٹنگ رائل نیوز پنجاب ریاض ٹاک سے جی ریاض ٹاک اتائیے گا جیسا کہ آپ کو جو لاہور کے رہیشی ہیں جو مخیر حضرات ہیں وہ مختلف اتوار اور طریقے کے ذریعے جو یہاں کے حق دار ہیں ان کی مدد کرتے رہتے ہیں اس وقت اور مختلف علاقوں میں جو ہے وہ کھانے کا انتظام بھی مخیر حضرات کی طرف سے کیا جاتا ہے جو کہ حق دار لوگ ہیں ان کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے اس وقت میں گل برک کے ایک علاقہ میں مجود ہوں جہاں پر ہر اتوار والے دن جو ہے کھانے کا ایک اعلیٰ انتظام کیا جاتا ہے یہ جو ہیں یہاں پر فضل ویو جو ہوتل ہیں ان کے جو آنر ہے وسیم بٹی صاحب وہ یہاں پر کھانے کا جو انتظام کرتے ہیں اور یہاں پر ہر اتوار کے روز اور ان کا مختلف جو اتواروں میں مختلف شڈول ہوتا ہے اور اس شڈول کے حساب سے وہ آپ کھانے کا انتظام کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ یہ کتنی دیر سے جو ہے وسیم بٹی صاحب سے کہ یہ کتنی دیر سے یہ انتظام کر رہے ہیں اور اس کیا اللہ تعالیٰ ان کو کیا عجر دے رہا ہے کیوں وہ اس طرح کر رہے ہیں اور جو حق دار ہیں جو غریب غربہ ہیں ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے آئیے وسیم بٹی صاحب کے سپاس چلتے ہیں جی اسلام علیکم جی بٹی صاحب یہ کب سے آپ یہ کھانے کا انتظام کرتے ہیں جی رہا صاحب آپ کا میں شکریہ گزار ہوں کہ آپ نے اس کا عبر سمجھا اور مجھے وقت دیا بنا یہ مجھے چارت بار ہو گئے جو آز مسلسل جاری ہوں کہ ایک ماہ سے یہ میں نے کام شروع کیا اور اس کی ذات کا بہت زیادہ شکر ہے کہ انسان کبھی بھی اس کی حفظ بوری نہیں ہو سکتی اس کی ذات کا بہت شکر ہے کہ میں غریب لوگوں کو جتنے بھی ہیں میرے باہی ہیں سب کو میں کھلاتا ہوں اور اس کا حضر مجھے بہت زیادہ مل جائے مجھے یہ بتائیں کہ ہر اتوار کو مختلف قسام کے کھانی ہوتے ہیں کہ ایک ہی کھانا ہر اتوار کو دے ایک اتوار جو ہے کورما ہوتا ہے ایک اتوار چکن بریانی ہوتی ہے ایک اتوار حلیم ہوتی ہے ایک اتوار زردہ ہوتا ہے یہ ہمارے پورے ماہ میں چارتوار کا مہنیوں یہ مسسل چلتا ہے اور انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے اور اسی طرح کھانا چلتا رہے گا یہ وسیم بٹی صاحب کیونکہ وہ کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کی جو مدد کی جائے اس سے وہ دھنگنا اور ڈبل دیتا ہے خبر ہے مزفر گھڑ سے آپ کو بتائیں کہ ڈسٹک اسپتال کی ہیڈ نرس راشدہ کے کرتوت عوام کے سامنے لانے پر سینئر صحافی مہر اشفاق سیال پر جھوٹے مقدمات کا اندراج سیاسی سماجی مذہبی تنظیموں کی طرف سے شدید مضمت اسپتال کا عملہ اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے پروپیگنڈا کر رہا ہے مزفر گھڑ کے ڈسٹک اسپتال کے وارڈ سیرونٹ اور ہیڈ نرس راشدہ نے اسپتال میں تائنات چارج نرس کی زندگی اجیرن بنا دی ہیڈ نرس کی طرف سے چارج نرس کو ذہنی طور پر ٹورچر کرنے اور نوکری سے فارق کرنے کی دھمکیوں پر رائل نیوز نے ثبوت کے ساتھ ہیڈ نرس کے کرتوت عالی افسران اور عوام کے سامنے لانے پر اسپتال کے عملے نے جھوٹی سازش کر کے منگھڑت الزام تراشی کر کے رائل نیوز کے بیورو چیف مہر اشفاق سیال پر منگھڑت اور جھوٹا مقدمہ ہیڈ نرس کی مدعیت میں درج کرا دیا جس پر زلہ مزفر گھڑ کی سیاسی سماجی مذہبی تنظیموں نے اس جھوٹے مقدمے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ جس ہیڈ نرس کے خلاف دو روز قبل میڈیا میں اس کے کرتوتوں کے ثبوت کے ساتھ خبر نشن ہوئی تھی اور بعد میں اسی ہیڈ نرس کو مدعی بنا دیا جائے یہ تو صرف میڈیا کو دبانے کی کوشش ہے شہریوں نے جھوٹا مقدمہ فوری خارج کا نکاح مطالبہ بھی کر دیا ہم ریال نیوز کے بیورو چیف مار اشواق سیال پر ڈی ایچ کیو کی طرف سے لگائے گئے جھوٹے بے بنیاد مقدمہ درج کرانے کی پرزور مضمت کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں اور یاد رکھیں اس طرح کے جھوٹے مقدمے درج کروانے پر ہمیشہ سچ کی آواز کو نہیں دبایا جا سکتا اور مار اشواق سیال ناڈر اور بہادر انسان ہیں اور ظلم کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں ایک ملزوم لڑکی کا ساتھ دینے پر ان کو سزا دی جا رہی ہے پرزور مضمت کرتے ہیں مار اشواق سیال نیڈر بے باک صحافی ہیں آپ شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے مظفرگار کی بلیک میلرز مافیا کے خلاف کلم کا جہاد بلاند کر رکھا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اشکان رسول کا کراچی سے کہنا ہے کہ فرانس کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستخانہ کھاکوں کی ہمپور زور مضمت کرتے ہیں اور پاکستان میں فرانسیسی پروڈکٹس کا مکمل بائیکارٹ کرتے ہیں اشکان رسول الہی باکش اور محمد زاہد اور ناصر علی نے رائل نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے جانتے ہیں ساکب حسین کی اس ریپورٹ میں ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں الہی بخش صاحب کے ساتھ جو کہ مدینہ ریسٹورنٹ کے اونر ہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں فرانس میں گستخانہ خاکوں کی اشاعت کے بارے میں سلام علیکم وآلیکم آجی صاحب یہ فرانس میں جس طرح گستخانہ خاکیوں کی اشاعت ہوئی ہے اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستخی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے دینا پسند کرتے ہیں ہم تو یہ بالکل غلط ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاب جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہیں ہم اقوام متحدہ کو اور جتنی بھی مسلم مالک ہے اس کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلم مالک وہ سب ایک پلیٹ فرم پر جھماؤ جائے تاکہ ان لوگوں ان چیزوں کی شدید مضمت کرے تاکہ ان لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتا چلے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو گستخی ہو رہی ہے اس سے ہمارے دل کو کتنے ٹھیس پہنچ رہی ہے ان کا کنڈکٹ کیا جائے اور جتنا بھی ہو سکے اس کو کنڈپ کیا جائے اور ہمارا اپنی عوام سے اپیل ہے میری جتنی بھی صوبوں میں جتنی بھی ہو سکتے ان کی جتنی پروڈکٹ ہیں ان کو بند کی جائے جناب علی ازگرد خان صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ ساکم حسین علی رویل نیوز کرا چاہتا ہے خبر ہے خانے وال سے آپ کو بتائیں کہ خانے وال میں کینگ الفیصل کرکٹ ٹرکٹ کلب کے زیرے اتمام پندرہ روزہ کرکٹ ٹرنمنٹ ریلوے گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا ہے ریپورٹ کریں گے سلاہ الدین مرزا خونہ وارث ختم ہوا تو وہیں خیلوں کے میدان بھی اباد ہو گئے ہیں خانے وال ریلوے گراؤنڈ میں کینگ الفیصل کرکٹ کلب کے زیرے تمام یہ پندرہ روزہ کرکٹ ٹرنمنٹ جاری ہے تو مزید ہم بات کریں گے کرکٹ آرگنائزر ہمارے صاحب موجود ہیں صاحب بتائیے گا ہم یہ کینگ الفیصل کرکٹ کلب کے زیرے تمام یہ ہم نے ٹرنمنٹ آرگنائز کیا ہے ہمارے جو کپتان ہیں اس کلب کے جناب رانشلیر احمد صاحب ٹیسٹ کرکٹر اور ہمارے پریزیڈنٹ جناب راشد خان صاحب بارانا فروق صاحب ان کی یہ خواہش تھی اور ان کی یہ کوشش بھی ہے کہ ہم خانے وال میں کرکٹ کو آباد کرو یہ پہلا لیجنڈ میموریل کرکٹ ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ کا ہم نے نقاد کیا ہے جو کہ ریلوے گراؤنڈ میں جاری ساری ہے انشاءاللہ ہم اسی کھیلوں کے سرگرمیوں سے ہی اپنی نوجوان نسل کو گراؤنڈوں میں لے کر آئیں گے جیسے کہ آپ نے گفت کو سنی مزید ہم بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ ہمارا پہلا ٹورنمنٹ ہے جو ہم اپنے کچھ مرہومین دوست کے حوال ان کے نام کے حوالوں سے کر رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے فروری میں بھی پروگرام بنایا ہے ہماری جو دوست ہیں ہماری جو ٹیم ہے ہم سب نے مل کے پروگرام بنایا گیا فیوری میں بھی ہم دوسرے جو ہمارے مرہومین دوست ہیں ان کے نام سے دوسرا ٹورنمنٹ کرائیں گے سب کو کامیاب کریں جی بکل جیسے کہ آپ نے گفت کو سنگا یہی کہنا تھا کہ کھیلوں کے میدان عباد ہوں گے تو ہسپتال بیران ہو گیا ہمارا یہی کٹکٹ ٹورنمنٹ کروانے کا مقصد ہے زیادہ سے زیادہ بچوں کو کھلاریوں کو میدان میں لائے جائے تاکہ یہ منشاعت جیسی اور نشد جیسی بیماریوں سے بھی بات سکے اور کھیلوں کے میدان بھی عباد ہو سکے جی ہونہ وارث ختم ہوا تو وہیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ٹنڈو علی آر ڈسٹک کے جانب سے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوسوں کے استقبال کے لیے ایک کیمپ لگایا گیا استقبالیہ کیمپ پر ایمکیم ٹنڈو علی آر ڈسٹک اورگنائزر رئیس احمد خانزادہ جوائنٹ ڈسٹک اورگنائزر اور عراقین ڈسٹک کمیٹی سمیت یونٹ کے ذمہ داران اور سابقہ حق پرست کانسلرز نے جلوس کے راستوں پر کیمپ میں شرکت کی اور جلوسوں کا استقبال کیا ٹنڈو علی آر ڈسٹک کے جانب سے جشن عید ملاد النبی کے جلوسوں کا استقبال کیلئے ہر سال کی طرح اس سال بھی لیاقت گیر کے سامنے حدراباد میر پور خاص روڈ پر مرکزی استقبالیہ کیمپ لگایا گیا جہاں پر ٹنڈو علی آر ڈسٹک سے ایمکیو ایم پاکستان کیری مرکزی قیادت نے شرکت کی اور کیمپ میں جلوس کا استقبال کیا اس موقع پر لنگر بھی تقسیم کیا گیا اور جلوسوں پر گل پاشی بھی کی گئی رکھ کرتے ہیں چشتیا کا جہاں پر چشتیا کے نوائی لاکے کالی شاہ منور شاہ والا میں انجمہ نے غلامان مصطفیٰ کے ممبران نے پورے گاؤں کو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر پھولوں کی پتیوں سے سجا دیا آپ کے بتا رہے ہیں کہ غلامان مصطفیٰ کے ممبران نے پورے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر پھولوں کی پتیوں سے سجا دیا ہے شہر کو اور ان کے اس جوش اور جذبے کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے پورے گاؤں میں ہر طرف پھول ہی پھول دکھائی دے رہے ہیں اور گاؤں میں لوگوں کا جوش اور جذبہ دیدنی ہے جشنی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں لوگ اپنی خدمات بھی انجام دیتے ہیں اور اپنے پورے گاؤں کالیے شاہ منور شاہ والا کو سجاتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں پی پی ایک سو سٹھ سٹھ کے ایم پی اے نظیر احمد چوہان نے خان چوک سے لے کر پولیس ٹاپ تک سیبریج کا اپتتاہ کیا اور ان کے ہمراہ ایکسین واسا شمس ایوب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر انما سید اکرام اللہ بخاری اور امید وار چیئرمن یو سی دو سو سنتیس ایوب نبی گجر بھی موجود تھے یو سی دو سو ستیس میں جہاں پہ نظیر احمد چوہان نے سیبریج کا افضلہ کیا اور اجزال سادرک کے پتلوں کو بھی جلایا گیا آئیے نظیر احمد چوہان سے بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے ان کا کیا 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 اس کے حوالے میں کیا کہیں بیسیکلی میرے حلقے میں کوئی پچھلے پینتیس سالوں میں سیبریج تھا ہی نہیں پرانے پائے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی خستہ حال ہے اس کے اندر جو ہمارا پانی کا ہے وہ سارے زنگزدہ ہیں اور سارے کلے ان کے ساتھ مل چکے ہیں گھروں میں ماری ماں بہنیں بیٹیاں گندہ پانی بیٹی ہیں تو انشاءاللہ جو پہلا ہمارا ٹارگٹ ہے یہ ہے کہ سلکے میں سیبریج کو بہترین کیا جائے تاکہ لوگ اپنے گھروں میں پاک سا پانی بیٹی سکیں اچھا یہ ازاز سادرک نے جو بیان دی ہیں اس کے بارے میں پیٹی حکومت کیا کر رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر سنجیدگی کا مظاہر ہے کل بھی انہوں نے معافی تک نہیں مانی اور اپنے بیانیے میں سٹینڈ کیا تو یہ آپ کے سامنے قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں کس طرح لے کے جا رہے ہیں ملک کو کیا یہ ملک کے ولویشن ہو سکتے ہیں کبھی ملک کے ولویشن دی ہیں تو اس لئے قوم کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ ملک کے غدار ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ آج سویم کورڈ کو نوٹس لینا چاہیے اور ان کو طلب کرنا چاہیے کس طرح سے یہ ملک خلاب آتے کر رہے ہیں بہت شکریہ پارمری سیکری نظیرہ میں چوہن کا کہنا تھا کہ ازار سارے رکھ نے جو بیان دیا ہے گردار کرا دینا چاہیے کیمرامین حبیم ملک سار نوید کمر ریال ہیوز افسوسناک خبر آپ کو دیں کبیر والا سے جہاں پر کبیر والا کے نواہی علاقہ عبدالحکیم میں تین بچوں کی موت کا علمناک واقعہ پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق بچوں کو زہر دے کر مارا گیا ہے پولیس کے مطابق جانباک بچوں کے باپ شراز کا اپنی اہلیے سے گزشتہ روز جگڑا ہوا تھا جگڑے کے بعد والدہ بچوں کو چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی اہلے محلہ نے گھر میں سارا دن پور اثرار خاموشی پر گھر چیکیا تو لاشیں موجود تھیں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بچوں کی لاشیں سات سے آٹھ گھنٹے پرانی ہیں پولیس لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سیویل اسپتال منتقل کر چکی ہے ملک والد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں آل ورڈ گوندل اتحاد کی حلوبرداری تقریب کا انعقاد الجنت میریج ہال منڈی بہاودین میں ہوا آل ورڈ گوندل اتحاد کے چیئرمین اطلس گوندل نمبردار منتقب ہوئے آل ورڈ گوندل اتحاد برادری کا اکٹ الجنت میریج ہال میں ایک پروکار تقریب میں ہوا گوندل برادری کے تمام گروپ گوندل ازم گوندل اتحاد اور گوندل فیملی نے مل کر ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا جسے آل ورڈ گوندل اتحاد کا نام دیا آل ورڈ گوندل اتحاد کے بانی سجاد گوندل سرپرستیالہ آزم گوندل چیئرمین اطلس گوندل اور بائیس اپنی سپریم کونسل نے حلف اٹھا لیا ہے پاکستان بار سے آئے ہوئے گوندل بھائیوں نے اہد کیا کہ آج ہم اکٹھے ہوئے اور اس اکٹھ کو کا مقصد آل ورڈ گوندل بھائیوں کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے مل جل کر کوششیں کرنا ہے اور ہر فارم پر آل ورڈ گوندل اتحاد اپنے بھائیوں کے ہمہ وقت ساتھ ہیں چیف گیسٹ محمد سرور گوندل ایکس ڈی جی آئی ٹی کشمیر میمبر سرویسیز منسٹری آف فینانس انچارج محکمہ شماریات اسلام آباد نے کہا کہ جو مسائل اور مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں گوندل اتحاد کی عدداران اور میمبران نے اپنے خیال کا اظہار کیا اور کہا کہ ایک ہو جاؤ اپنے دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاؤ تاکہ اپنے مسائل کو حل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو ایک ہی خاندان کے چشم و چراغ ہونے کے ناتے ہمیں اپنے گوندل خاندانوں کو اکٹھا کرنا اور رنجش کو ختم کرنا ہے تحصیل تاندلیہ مالا کے نوائی علاقہ پل جان محمد پر نور کبریا کانفرنس منعقد ہوئی مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ روائل نیوز صفدر نظیر شاکر سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پاک پتن کے نواہی گاؤں گاؤں چھتیس ایس پی میں راستے کے تنازے پر دو گروپوں میں تصادم کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کی زند میں آ کر چار افراد شدید زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ پولیس نے فائرنگ کرنے والے چار ملزمان کو گرفتار کر کے اسلیہ اور چلی ہوئی درجنوں گولیاں اور کارتوس برامت کر لیے ہیں پولیس نے درجنوں کی تعداد میں گولیاں چلی ہوئی اور کارتوس جو ہیں ان کے شیل برامت کر لیے ہیں آپ کو بتائیں کہ یہ ایک تنازہ ہوا ہے چھتیس ایس پی پاک پتن کا نواہی علاقہ ہے یہ جس میں راستے کے تنازے پر دو گروپوں میں تصادم کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ کیا گیا جس کی زد میں آ کر چار افراد شدید زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا فری کین میں فائرنگ کے تبادلے کی فوٹیجز رائل نیوز کو موصول ہو چکی ہیں جبکہ اندہ دن فائرنگ سے علاقے میں شدید خوف و عراس پھیل گیا صدر پولیس نے فائرنگ کرنے والے چار ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ اور چلی ہوئی درجنوں گولی اور کارتوس برامت کر لیے چیئرمن نیازی کارگو سرویس نور خان نیازی کی کراچی سے میاں والی آمد ہوئی رائل نیوز سے خصوصی ملاقات کی مزید جانتے ہیں میاں والی سے رائل نیوز کے نمائندے عبدالخان نیازی کی اس ریپورٹ میں نیازی کارگو سرویس ہیٹ اپس کراچی کے یہاں ہمارے یہ منتحہ سخصیت جناب نور خان نیازی صاحب سندگی کے بارے میں آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی تھوڑا سی طرح مقصد روشنی ڈالیں بسم اللہ الرحمنی میرے تعلیم جو ہے پرائمری تک میں نے غنڈی میں کی پھر ایک سال کورڈ بیلیاں میں بھی اس کے بعد میں سکسٹی سکس میں کراچی چلا گیا وہاں میں نے بی اے کیا اس کے بعد چونکہ میاں والی شہر جو ہے وہ ٹرانسپورٹروں کا شہر کل آتا ہے اور یہ پورے پاکستان میں غنڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ٹرانسپورٹ وہاں میں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ٹرانسپورٹ بزنس سٹارٹ کیا چونکہ میرے والد صاحب پارٹیشن سے پہلے کراچی تشریف لے گئے تھے اور ہم وہاں پر ٹرانسپورٹ کا بزنس کی آپ کی سرویس ایک خاص کردار دا کر رہی ہے اب اس سے مطمئن ہے جائے آپ کو اور سوچ رہے ہیں ابھی دیکھئے مطمئن تو نہیں ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ کو ہماری ایک بڑی خواہش تھی اور عمران خان سے ہماری اپیل بھی ہے کہ ٹرانسپورٹ کو ایک انڈسٹری کا دردہ دیا جائے اس کے بعد سی پیک ہے سی پیک کے لیے پاکستان کی جو انڈسٹری ہے ٹرانسپورٹ اس کو تیار نہیں کیا جا رہا ہے تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ میک میں کسٹم انفورسمنٹ کی تورخم بارڈر پر بڑی کاروائی پانچ لاکھ سعودی ریال افغانستان لے جانے کی کوشش ناکام بنا دی کسٹم امبلے نے ڈرائیور اور گاڑی دونوں کو اپنی تحویل میں لے کر کیس کی مزید تفتیش شروع کر دی ہے خبر ہے بیلہ سے جہاں پر سیکریٹری لوکل گورنمنٹ گلوچستان احمد رزار ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ گلوچستان حاجی زفر عزیز زہری ڈائریکٹر ٹیکنیکل گلوچستان اکتر بلوچ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کلاک ڈیویزن عبدالقیوم عمرانی نے اتوار کے روز بیلہ کا تفصیلی دورہ کیا بیلہ میں جاری لوکل گورنمنٹ کے کاموں کا معاینہ کیا بعد ازان سیکریٹری لوکل گورنمنٹ احمد رزار نے بیلہ کے اکلوتے سنڈیمنٹ پارک کا بھی دورہ کیا اور سر روبرٹ سنڈیمن کے مقبر سمیت پارک کو خوبصورت بنانے کے لیے پی سی ون بنانے کے احکامات صادر کیے اس کے علاوہ زیر تعمیر چوٹکی روڈ کے کام کا معاینہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ چوٹکی قبرستان کی چار دیواری کے کام کا بھی معاینہ کیا اور اس موقع پر ایڈمیسٹریٹر میوسیپل کمیٹی بیلہ وڈیرہ محمد صالح جاموٹ اور ایس ڈی او پیدا حسین نے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ احمد رزا کو بیلہ میں جاری لوکل گورنمنٹ کے کاموں سے متعلق بریپنگ دی تندلے والا میں انتظامیہ شہریوں کو سہولت بازار میں ریلیف پرام کرنے میں ناکام ہو گئی ہے سہولت بازار میں نہ چینی دستیاب ہے نہ بیپ مٹن اور نہ ہی چکن کا گوشت شہریوں نے انتظامیہ کے خلاف اشیاء نہ ملنے پر احتجاج کیا ہے مزید جانتے ہیں نمائنڈہ روائل نیوز کی اس ریپورٹ میں تندلے والا کے سہولت بازار میں چیڈی بیپ اور چکن کا گوشت نایاب ہو گیا افسران سہولت بازار میں توار کرو سہولتیں نہ فراب کر سکے تندلے والا کے شہری چینی اور گوش خیزے بغیر میوس واپس لوٹے لگے سہولت بازار میں ریسکیو ونسپل کمیٹی طبی امداد سکورٹی عملے کے ڈیسک خالی پڑے ہیں جبکہ ابلہ غائب تھا شہریوں نے کہا کہ سہولت بازار سے چینی خیزنائی تھے سٹال کھالی پڑے ہیں جب بھی چینی اور گوشت خریبتے ہیں سہولت بازار میں چینی اور گوشت نہیں ملتا شہریوں نے سہولت بازار سے چینی اور گوشت نہ ملنے پر انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشف ایسل آباد سے نوٹس لے کر سہولت بازار میں چینی اور گوشت کی دستیابی جقینی بنانے کی اپیل کی ہے زہد الحصر رزوی رائل نیوز تاندلہ والا تاندلہ والا کے سہولت بازار میں چینی بیف اور چکن کا گوشت نایاب ہو گیا افسران سہولت بازار میں توار کرو سہولتیں نہ فراب کر سکے تاندلہ والا کے شہری کراچی مزار قائد پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پاک فوج یکجیتی ریلی نکالی گئی جس میں کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی سہولت بازار میں چیڈی بیف اور چکن آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں مظفرگر سے کینال پر بنایا گیا پل جو زلہ مظفرگر اور زلہ لیہ کو ملاتا ہے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے میکمہ نہار کی مجرمانہ غفلت کسی بڑے حدثے کا سبب بن سکتی ہے مزید جانتے ہیں محمد عزر امین کی اس ریپورٹ سے جی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں توسہ موڑ کوٹہ دوپ کے قریب مظفرگر کے نال پر بنایا گیا یہ پل ایک سال سے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے اور اس سے حد تک یہ خطرناک طریقے سے ٹوٹا ہوا ہے کہ کسی بھی وقت بڑے حدثے کا شکار ہو سکتا ہے محکمہ نہار کی مجرمانہ غفلت کی انتہا یہ ہے کہ میرا کیمرمین آپ کو دکھائے گا کہ پل دونوں اطراف سے ٹوٹ چکا ہے اس کی مغربی سائیڈ بھی بلکل ختم ہو گئی اور مشرقی سائیڈ سے بھی اور یہ پل زلہ لئیہ اور زلہ مظفرگر کو آپس میں ملاتا ہے اگر اس پر آئندہ بھی توجہ نہ دی گئی تو یہ کسی بھی وقت بہت بڑے حصے کا مجھے بن سکتا ہے جی آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لئے القائم اسلامی سنڈے کے زیر اتمام اندرون لاہور موچی دروازہ امام بارگاہ درگاہ بطول میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پور نور محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں بچوں نے نبی کریم سے اظہار عقیدت نات رسول مقبول ٹیبلوز اور تقریر کی صورت میں کیا جس میں ننہ عاشقان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود و سلام اور ناروں کے ذریعے پڑھنے والوں کی خوب حوصلہ افضائی کی اس موقع پر بچوں کا شوق اور جذبہ دیدنی تھا اس پور مصرط موقع پر ایک پیس ووک کا اتمام بھی کیا گیا جس کا مقصد امن بھائی چارے کو فروغ دینا تھا اس کی اہم بات اس جلوس میں اہل سنت اور اہل تشریع علماء کے ساتھ ساتھ مختلف سماجی اور سیاسی شخصیات کی شرکت تھی جو جلوس میں باہم شیر اور شکر کی ماند ایک ساتھ نظر آئے جلوس اندرون شہر کی گلی کچوں سے براستہ مسجد وزیر خان اور چوک پرانی کوتوالی سے ہوتا ہوا واپس اپنے مقام پر اختتام پذیر ہو گیا جس میں بہت سے شیعہ سنی بھائیوں نے شرکت کی اور لوگوں نے اس جلوس کی حوصلہ افضائی کی آپ کو بتا رہے ہیں اکارہ میں جہاں پر نیو مرکزی انجمان تاجران کے ذریعہ تمام سالانہ اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایوار تقریب کا انعقاد کیا گیا ایوار تقریب اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن اپنے گھروں بازاروں گلیوں اور گاریوں کو سجانے اور بہترین چراغہ کرنے کی علاوہ انتظامیہ کی جانب سے سیکیوریٹی کے پول پروف انتظامات کرنے پر ایوارز سے نوازا گیا خصوصی دعا سائبزادہ فضل احمان اکاروی نے کروائی نیو مرکزی انجمان تاجران کے ذریعہ تمام اور ذریعہ صدارت چودری سلطان محمود گجر سالانہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایوارز تقریب کا یہ انعقاد کیا گیا تھا جس میں علاقہ بھر کے معززین اور صحابی حضرات اور انتظامیہ نے شرکت کی اور انہیں شیڈز سے بھی نوازا گیا آپ کو بتائیں کہ پاک فوج یکجیتی ریلی میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ونکے ایم اور مکھی عالم چند ریلی کے حوالے سے روائل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ پوری پاکستان میں رہنے والی ہندو کمیونٹی پاک فوج کے ساتھ ہے اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان تیری کے انصاف کے سیدھر مکھی عالمشت میں موجود ہیں اس سے آج کی ریلی کے حوالے سے ہم موقف جاتے ہیں پہلی بات یہ ہے تو میں آپ کا معلft کاملہ پاکستان کے رفتان ہوں میں ہمارے منارز جس نے اگلی منارز جس کے لوگ کوں کی ملتان میں شہریوں نے سنڈے کو پنڈے بنانے کے لیے مختلف تپریحی مقامات کاروخ کر لیا بڑوں کے ساتھ بچوں کی خوشی بھی اروج پر ہے اس حوالے سے ماجد کلاسرا کی یہ ریپورٹ دیکھئے جی بلکل شہریوں نے سنڈے کو سپیشل بنانے کے لیے مختلف تپریح مقامات کا جو ہے وہ رکھ کر لیا میسٹر موجود اکلا کونم کاسم باگ کے دمدمے کے اوپر یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر آ رہی ہے اور مختلف قسم کی تصویریں بھی جو لی جا رہی ہیں بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے ہمارے سے کوئی شہری موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں جی صورت بتائیے کہ آپ کہاں سے آئی ہیں کس طرح محسوس ہو رہا ہے سنڈے کو کس طرح انجوائے کر رہے ہیں ہم رنگپور سے آئے ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہیں اور ہم اپنے تمام دوستوں کے ساتھ یہاں آئے ہیں سیلفی رہے ہیں بہت مزا رہے ہیں تو تفریح کر رہے ہیں مزا آ رہے ہیں بہت مزا آ رہے ہیں یہاں پہ کھانا شانک کھایا ہے بھی جائیں گے ہم اور سیرنگ کریں گے بہت مزا آ رہے ہیں جی بلکل جس طرح شہری کی بات آپ نے سنوی کہ ہم یہاں پر آئے ہیں بہت ہمیں مزا آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم دوسری جگہ بھی جائیں گے مختلف تفریح مقامات پر بھی جائیں گے تو سارا دن تو شہری جو ہیں سنڈے کا دن جو اسی طرح تفریح کے ساتھ جو گزارتے ہیں تاکہ اس کو جو ہے وہ خوشی کے ساتھ جو منایا جا سکے ملتان کے بیشتر اہم جو پارس ہیں وہاں پر بھی شہریوں کا جو ہے وہ کافی رش لگا ہوا ہے انتظامیہ کی جانب سے بھی ان کو ہدایہ جاری کی جا رہے ہیں کہ شہری جو ہے وہ ماس پہنکے ہیں تاکہ کرونا ویرس جیسے مرس سے بھی بچا جا سکے تو شہری بہت پرجوش دکھائی دے رہے ہیں سنڈے کو سپیشل بنانے کے لیے جو ہے ملتان کے مختلف پارس میں جو ہے وہ اس نے رش لگا ہوا ہے کیامرامن غلام فرید کے ساتھ ماجر کلاسہ رائے لیوز ملتان پاک پتن کا رخ کریں گے جہاں فرانس میں گستخانہ خاکوں کے حوالے سے نیجی سکول کے طلبہ نے اعتجاز کیا ننہ مظاہرین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے تحفظ کے لیے جان و مال اور سب کچھ قربان کرنے کے عظم کا اظہار کیا فرانس میں گستخانہ خاکوں کے بعد پاک پتن میں بھی طلبہ نے اعتجاز کیا ننہ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر فرانسیسی حکومت کے خلاف نارے درست تھے اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم خبر ہے میہڑ سے آپ کو بتائیں کہ میہڑ میں قتل ہونے والے باپ اور دو بیٹوں والے واقعے کے باعث نواب سردار احمد خان چانڈیو کے گھر پر پولیس کی چڑھائی کے خلاف چانڈیو برادری اور پی پی ورکروں کی جانب سے احتجاج اور شہیدوں کے فرصہ امیر عباب چانڈیو کی جانب سے احتجاج کرنے کے بعد کشید گی کاروباری مراکز بند شہر میں خوف و حراس زلہ کی پولیس تائینات کر دی گئی مہر میں تین سال قبل قتل ہوئے یوسی چیرمن رئیس کرم اللہ چانڈیو اور دو بیٹیوں تمندار مختار چانڈیو زلہ کانسل ممبر قابل چانڈیو کے واقعے میں ملوث ملزمان اور سپریم کورٹ کی جانب سے مفرور ملزمان مرتضی چانڈیو اور ذلکار چانڈیو کی گرفتاری کے لیے دو دن قبل آئی جی سین پولیس کی جانب سے پی پی ایم پی اے نواب سردار خان چانڈیو اور پی پی ایم پی اے برہان خان چانڈیو کے گھروں پر پولیس نے جو ہے وہ ریڈ کیا تھا جس کے خلاف نارے بازی بھی کی گئی اور سندھ میں اتجاجی تحریک چلائی جائے گی ان کا کہنا تھا اور سندھی جو ہے وہ بننا ہے اور رئیس زفر چانڈیو مولا بخش کمرانی اور دیگر نے بھی نواب سردار چانڈیو کی حمایت میں اتجاج کیا سبی میں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی جانب سے فرانس حکومت کے خلاف اتجاجی ریلی نکالی گئی مقررین نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے فرانس کے سپیر کو فل فار پاکستان سے نکالا جائے مزید جانتے ہیں خورم شہزاد کی اس ریپورٹ میں حضور پاکستان میں گستاخانہ مواز شائع کرنے پر فرانس کے صدر کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹ مومنٹ کی جانب سے اتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی صوبت سرائے سے نکالی گئی جو مختلف شہراؤں سے ہوتی ہوئی سیاسی چوک پہنچی جہاں پر فرانس حکومت کے خلاف مظاہرہ اور شدید نارے بازی کی گئی مقررین نے ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم بھو پیاس اور ہر طرح کی تکالیف برداشت کر سکتے ہیں مگر حضور پاک کی شان میں گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے یہاں جمعہ کرنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ فرانس کے ساتھ تمام سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں آخر میں ملک پاکستان مسلم عوما کے لیے سلامتی کے لیے دعائیں بھی مانگی گئی کیامرامین محمد آیان کے ساتھ ریبوٹر خرم شہزاد رائل نیوز سبی خبر ہے چوینڈا سے آپ کو بتائیں کہ سرحدی علاقے چاروہ مراج کے روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر تصادم میں موٹر سائیکل سوار شخص جامبہ کے جبکہ جامبہ شخص امانت علی کا تعلق نواہی علاقے مرکال سے بتایا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ہی بولیٹن اپنے اختتام کو پہنچا مزید کسی بھی خبر کی اپ ڈیٹ کے لیے وزیٹ کیسے ہماری ویب سائٹ رائل نیوز ڈالٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے رائل نیوز اتنی اونچی ہیلز زور سے نہ آسو ٹھیک سے بیٹھو